اسلام علیکم and hello everyone welcome back to my channel آج میں بنا رہی ہوں مائلو کیک مائلو ایک مالٹرنگ ہے اور یہ خاص طور پر بچوں کو بہت پسند آتا ہے تو اسی مائلو سے آج میں کچھ ڈیفرنٹ سا بنا رہی ہوں اور یہ ہے مائلو کیک مائلو فروسٹنگ کے ساتھ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی یہ ریسے بھی مائلو کیک بنانے کے لیے یہاں پہ ایک کپ میدہ لیا ہے یہ پہلے ہی چھان لیا تھا اور اس میں چوتھائی کپ براؤن شگر ڈال دی ہے وائٹ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ایک کپ مائلو پاودر ڈال دیا ہے اس میں ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاودر اور ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے یہ ڈرائی میکسچر ہے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے آپ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ملا کے آپ چھان بھی سکتے ہیں اس کے بعد بھی میکس کر سکتے ہیں تو میں نے یہ سارے پہلے ہی چھان لیے تھے تو میں نے میکس کر لیا ہے یہاں پہ اور اب اس میں ڈال رہی ہوں چار انڈوں کی زردی میں نے چار انڈے یوز کیے ہیں اس ریسپی کے لیے اس میں میں نے انڈوں کی زردی اور انڈوں کی سفیدی الگ کر لی تھی اور اس میں چوتھائی کپ دودھ ڈال دیا ہے یہ روم ٹیمپریچر پر دودھ ہے چوتھائی کپ آئل ڈال دیا ہے آئل ڈالنے سے کیک سپنجی بنتا ہے مکسچر میں یعنی پاودر والے مکسچر میں ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی آپ دیکھیں یہ مکسچر سٹکی ڈو کی طرح بن رہا ہے لیکن ہمیں تھک مکسچر چاہیے کیک کے لیے تو اس میں میں نے تین کھانے کے چمچ پانی کے ڈال دیا ہے یہ نیم گرم پانی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ مکسچر ابھی بھی تھک ہے پانی ڈالنے کے بعد تو آپ ایک سے دو کھانے کے چمچ اور بھی پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں تھک بیٹر تیار ہوا ہے تو یہ مکسچر تیار ہے فیلحال ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں دوسرے بال میں میں ڈال رہی ہوں انڈے کی سفیدی یہ چار انڈوں کی سفیدی ہے اور اس میں چوتھائی چائے کا چمچ ٹاٹری ڈال دی ہے اور اس کو میں بیٹ کر رہی ہوں میڈیم سپیٹ پہ اتنی دیر بیٹ کرنا ہے کہ اس میں فوم بن جائے یہ جھاک بن جائے تو اس میں یہ جھاک بن چکی ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی چینی میں نے یہاں ٹوٹل چوتھائی کپ یوز کی ہے لیکن میں اس کو دو سے تین حصوں میں ایڈ کروں گی اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو بیٹ کرتی رہوں گی اور اب اتنی دیر بیٹ کرنا ہے کہ یہ مکسچر انڈوں کی سفیدی کا بلکل کریمی سا بن جائے تو یہ بلکل کریمی سا مکسچر تیار ہے انڈوں کی سفیدی کا تو اب یہی انڈے کی سفیدی ہم ڈال دیں گے پہلے والے مکسچر میں جو ہم نے پہلے تیار کیا تھا لیکن یہ ہم تین حصوں میں ڈالیں گے ابھی میں نے ایک حصہ انڈوں کی سفیدی کا ڈال دیا ہے پہلے والے مکسچر میں اور اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو آپ نے آدھا مکس کر لینا ہے اس کے بعد دوسرا حصہ ڈالنا ہے اس کو بہت زیادہ زور سے مکس نہیں کرنا ہے آپ نے سائٹ سے مکس چلا کے بیچ میں ڈالنا ہے اسی طرح سے مکس کرتے رہنا ہے تو پہلا حصہ مکس ہو چکا تھا تو ہم نے دوسرا حصہ بھی انڈے کی سفیدی کا اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی آہستہ سے مکس کر رہی ہوں یہ انڈے کی سفیدی پوری طرح پہلے والے مکس چل میں مکس نہیں ہو رہی ہے میں ابھی صرف تھوڑا سا یہاں پہ مکس کر رہی ہوں اور اب میں تیسرا حصہ بھی اس میں ڈال دوں گی اور یہ سارا مکس چل انڈے کی سفیدی کا اس میں آ چکا ہے اب ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ انڈے کی سفیدی الگ نظر نہ آئے پہلے والے مکس چل سے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ایک دوسرے سے الگ نظر نہ آئیں ابھی آپ دیکھیں اس مکسچر کا لائٹ کلر آ چکا ہے انڈے کی سفیدی بھی اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے الگ سے نظر نہیں آ رہی تو یہ کیک پیٹر تیار ہے میں اب کیک پین میں یہ بیٹر ڈال رہی ہوں آپ راؤنڈ یا سکوائر کیک پین بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ بلکل ایسا بھی کیک پین یوز کر سکتے ہیں جیسا میں نے یوز کیا ہے اور اب میں اس کو پری ہیٹڈ اون میں بیک کروں گی اور بیکنگ کا ٹیمپریچر ہے ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ اور ہم اس کو تیس سے پینتیس منٹ کے لیے بیک کریں گے یہاں کیک اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے میں یہ ٹوٹ پک ڈال رہی ہوں تو آپ دیکھیں یہ بلکل ساف آ رہی ہے مطبعی اندر تک بھی پک چکا ہے تو اب ہم اس کیک کو اچھی طرح سے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ ہی اسی دوران ہی ہم مائلو فروسٹنگ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے تین سو ستر ایمل دودھ لیا ہے ایک پارٹ میں ڈالا ہے اور اس میں چینی ڈال دی ہے تین چوتھائی کپ ایک کپ مائلو پاورڈر ڈال دیا ہے دو کھانے کے چمچ کانفلاریٹ کیا ہے اور دو کھانے کی چمچ میدہ ڈال دیا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ ان میں کوئی بھی لمس نہ بنے بلکل صحیح سے ایک مکسچر تیار ہو جائے ہر چیز اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے دودھ میں تو اب ہم اس مکسچر کو پکائیں گے کیونکہ ہمیں اس کا ساس تیار کرنا ہے ہم اس کو پکائیں گے میڈیم ہیٹ پر اور اتنی دیر ہم پکائیں گے کہ یہ ساس تھک ہو جائے یعنی گاڑا ہو جائے اور پکانے کے دوران آپ کو کنٹینیوسلی اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں میدہ اور کانفلاریٹ کیا ہے اگر ہم اس کو مکس نہیں کریں گے تو ان کے لمس بن جائیں گے تو اس کو میں نے کنٹینیوسلی مکس کیا ہے اور میڈیم ہیٹ پر پکائے تو ابھی آپ دیکھیں یہ مکسچر گاڑا ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مکھن یہ پچاس سے ستر گرام مکھن ہے اور اس کو لو ہیٹ پر اب ملٹ کرنا ہے جب یہ مکسچر تھک ہو جائے گا تو آپ نے ہیٹ کو لو پر کر دینا ہے اس کے بعد اس میں مکھن ڈال کے اس کو اور بھی گاڑا ہو چکا ہے تو اب یہ فلیم آف کر دی ہے ہم اس مکسچر کو اچھی طرح سے تھنڈا کریں روم ٹیمٹریچر پہ اس کے بعد اس کو یوز کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ سوس کچھ اور بھی گاڑا ہو جائے گا یہاں پہ کیک بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور میں میں اس کو ایک پلیٹ میں یا ڈش میں نکال لوں گی جس میں مجھے سو کرنا ہے یہ ایزی لی نکل آئے گا کیک پین میں سے کیونکہ جیسے ہی کیک تھنڈا ہوگا تو یہ پین میں سے الگ ہو جائے گا تو اب میں اس کے اوپر یہ مائلو فروسٹنگ ڈال دوں گی اور ہمیں اس بھی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی ہوتی ہے آپ نے صرف کیک بنانا ہے بیک کرنا ہے اور اس کا ساس تیار کرنا ہے اور یہ ساس اس کے اوپر ڈال دینا ہے اسی ساس کے ساتھ یعنی فروسٹنگ کے ساتھ آپ اس کو سرگ کریں یعنی مائلو کیک مائلو کتنا سوفٹ اور سپنجی بنا ہے یہ اندر تک بلکل سوفٹ ہے بہت مزے کا ہے آپ اس کو کسی اوکیزن پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کا سپنج دیکھیں اندر سے بھی کتنا سوفٹ سا ہے بنانے میں بہت آسان ہے بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگتی ہے اور میں نے اس کے الگ پیس کر کے اس کے اوپر بھی سوس ڈال دیا تھا کیونکہ اس کا زیادہ ذائقہ تب ہی آتا ہے جب آپ اس کے اوپر مائلو سوس یا مائلو فروسٹنگ ڈال دیں تو یہ بہت مزے کا لگے گا اس کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ ملوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ بہ بائی اور ٹیک کیر